بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل حیریت سے ہوں گے آج میں پالکوشت کی ریسپی بنانے لگی ہوں پالکوشت بنانے کے لیے مجھے دو کلو میں نے پالک لے لیا اور ون کے جی میٹ مٹن اور اس کے ساتھ دو عدد میں نے انپیاز لے لیا تین چھوٹی گٹھی کارلک کی دو عدد ٹوماتر اور اب سب سے پہلے میٹ کو اچھی طرح سے دو گئے تو ہم پریشو کوکر کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹوماتر کا تھے میں نے کٹ لی ہیں اور ٹوماتر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی پیاز اور لسن جو ہے وہ بھی چھیل کے تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد نمک میٹ اور جو مسالے ہیں وہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ہم اس کو گلا لیں گے میٹ کو تو آپ یہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل رہا ہے تو دوسری طرف میں نے پالک جو دھوکے رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائی میں تو اس کے اندر ڈال دیا تھا پالک اب تھوڑی سی گل رہی ہے تو پالک کو بہت زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو بعد میں گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ جو ہم مذہب کے نام ہی اگر آپ گرائنڈ کریں تو آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گرر میں بچے وہ کھاتے نہیں ہیں گرائنڈ کی بھی پالک ہی ہمیشہ سے پکتی ہے تو اس لئے میں پالک کو گرائنڈ کر لوں گی اب میٹ جو ہے وہ گل گیا تھا تو میں نے اس سے گرائی میں ڈال دیا ہے اب اس کے اندر حسبے ضرورت آپ آئل ایٹ کر لیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں میں بہت سے آئل نہیں استعمال کرتی اس لئے میں مناسب ڈالوں گی اگر اگر سالن جو ہے اس کو زیادہ خوشنما لگے اس کے لئے زیادہ آئل ڈالنا چاہیے لیکن آئل چونکہ ہیلتھ کے لئے اتنا اچھا نہیں تو میں مناسب ہی ڈال دیں اب یہ جو سرخ مرش دو ٹیبل سپون تھی حلدی ہاف ٹیبل سپون اور نمک ایک ٹیبل سپون تھا اس کے اندر خوشنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اور زیرا پاورڈر تھا اس کے اندر یہ سب چیزیں میں نے اس میٹ کے اندر ڈال دیا اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تو پالک کو گل گئی تھی تو میں نے اسے پھر گرائنڈ کر لیا تھا تو اب میں گوشت کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم پالک کر دیں گے اور یہ بلکل سمپل ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی اور بڑی جلدی سے بنتی ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار پالک گوشت ریسپی بنتی اس طرح سے مجھے بیدہ آپ اس طرح سے پنائیں گے تو آپ کو ضرور پساندائیں گے اس طرح سے آپ نے بھون لینا ہے تاکہ گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے جتنا آپ اچھا گوشت کو بھونیں گے اتنا اچھا آپ کا سائلن کا ٹیسٹ آئے گا تو کھولے بردن میں بھوننے سے اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہو جاتی ہے اس لئے میں زیادہ تار کوشش کرتی ہوں کہ کڑائی میں گلا لیتی ہوں پریشور کو کریں پھر اس کے بعد کڑائی میں ڈال کے تو میٹ اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ پانی کا چیٹا لگائیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھونیں تاکہ مسالہ جو جلے لیکن یہ ہے کہ بنائیں اس کی اچھی طرح ہونی چاہیے میٹ کی تو پانچ سے ساتھ منٹ تک میں نے میٹ کو بھون لیا اور اس کے بعد اب میں نے جو پالک گرینڈ کی ہوئی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پالک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر دینا اچھی طرح سے اور پھر دم پر رکھ دینا کیونکہ پالک جو ہے وہ پہلے بھی گلی ہوئی ہے اور اس کو اپر سے گرینڈ کر لیا تو پالک کا اتنا کام بیچھ رہے نہیں گیا تو اب اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس سے میں دام پر رکھ دوں گی تو دودھ ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ پالک کا ایک کسیلہ سا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اور یہ پالک بہت مسیقی بنتی ہے تو اب آپ اس کو دام پر رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا آئل گھی چھوڑ دے گی تو پھر ہم اس کے اس وقت یہ ریڈی ہو جائے گی ہاں تو اب یہ ہماری پالک تیار ہے اور اب اس کو گرم مسالہ اس کے اوبر میں چھڑک دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ میں اصل میں اس میں ثابت مسالہ نہیں ڈالے تو میں اسی وقت اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور وہ سارا اس کا ٹیسٹ ہوں تو یہ بہت ہی مزیدار اس بھی انتیار ہوئی ہے اس طرح سے امید ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو کسان دے گی